الحمدللہ وحدہ لا شریک لہو والصلاة والسلام علیہ ملہ نبی عبادہ اس آیتِ کریمہ میں اللہ رب العزت نے ان مشرقین اور کفار کی اس وقت جو تمنا ہے اس کی وجہ ارشاد فرمائی ہے دنیا میں کفر بھی کرتے رہے شرک بھی کرتے رہے قرآنِ کریم سے اور رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی سے امت کو توڑتے بھی رہے اور دور بھی کرتے رہے لیکن مدانِ معاشر میں جب سارے عمال اور اس کا نتیجہ ان کے سامنے آیا اور آگ کے کنارے پر کھڑا کر دیا گیا اس سے مفسرین نے مختلف اخوال نقل فرمائے ہیں وَلَوْتَرَا اِذْوَقُفُ اس کا مانع کیا ہے یہ ایک مستقل بحث ہے ان کو سرات پر کھڑا کیا گیا یا جہنم کے کنارے پر کھڑا کیا گیا یا جہنم نظر آنے لگی جو بھی ہے تو اس وقت ان نے یہ تمنہ کی تھی اگر ہمیں دنیا میں لٹا دیا جائے ہم ایمان بھی لائیں گے تقضیب بھی نہیں کریں گے اور اے اللہ آپ کی ساری باتیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے فرامین کو مان لیں گے تو اللہ رب العزت لفظ بل سے یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ اس کی وجہ یہ نہیں کہ ان کو اللہ کی ذات سے کوئی محبت ہے پیغمبر کی ذات سے محبت ہے یا ایمان اور طاعت کے ساتھ ان کو دلچسپی ہے وجہ صرف یہ ہے اس سے قبل ان کے علم میں نہیں تھا یعنی مشاہدے کے طور پر کہ کفر کی سزا یہ ہے سن رکھی تھی لیکن مشاہدہ نہیں تھا آج ان کو بقاعدہ اینالیقین کے درجے میں پتا چلا کہ ہم اس کفر کی ورہ سے اس آگ میں جانے لگے ہیں تو اب یہ تمنہ کرنے کی وجہ کوئی ایمان سے محبت اللہ کی ذات سے محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے محبت ہرگز نہیں بلکہ اپنا انجام دے کر اب تمنہ کرتے ہیں کہ اگر ہم دنیا میں جائیں تقذیب نہیں کریں گے ایمان لائیں گے تاکہ اس انجام سے بج جائیں اس کے تحت حضرت علامہ فخر الدین رضی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں ایک بہت عجیب بات اپنی رائے نقل فرمائی اپنی رائے حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ تحت آمال میں اور ایمان میں رغبت ہرگز نہیں تھی یہ خوف دے کر ان لوگوں نے اس بات کے اظہار کی ہے امام راضی رحمت اللہ فرماتا ہے وَيَدُلُّ ذَلِكَ عَلَىٰ أَنَّ الرَّغْبَةَ فِي الْإِمَان وَتَعْدِ فِي الْأَمْلَ لَا تَنْفَع کہ صرف ایمان اور عمل میں رغبت یہ اس وقت تک نفع نہیں دے سکتی اِلَّا اِذَا کَانَ تِلْكَ الرَّغْبَةُ رَغْبَةً یہ رغبت محض رغبت ایمان اور تاعت کی وجہ سے ہو اگر یہ خوف دیکھ کر ہو تو یہ ایسی تاعت اور ایمان کے رغبت ہرگز مفید نہیں ہے اس کا قتم کو شہدہ نہیں ہے تن لوگوں نے دیکھا اور دیکھ کر کس چیز کو ماننے کا نام ہرگز ایمان نہیں ہے کیونکہ مکی زندگی سے ملتی ہے کہ مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ کن سے پڑا ہے اور آپ نے مشقت کتنی اٹھائی ہے مسائب کتنے جھیلے ہیں اور ان سب کے باوجود آپ نے احمد نہیں آری غلالعظمی کا مظاہرہ فرمایا ہے اور آپ اس بنیاد پہ آخر تک کام فرماتے رہے اب یہ صیرت کو میں تفسیر سے بیان نہیں کرتا یہ سب کے سامنے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی مبارک دو بیٹیوں کو طلاق ہوئی ہے آپ کے گلے میں کپڑا ڈالا ہے آپ سجدے میں ہوجری پڑی ہے آپ کو لہو لہان کیا ہے ساتھیوں کو مارا ہے اپنے گھر سے نکلنے پہ مجبور کیا ہے اور ایک وقت آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے مکہ مکرمہ کے عزرات اور اپنے خاندان اور دوسرے لوگوں سے مایوس ہو گئے آپ طائف تشریف لے گئے طائف والوں نے جو سلوک کیا وہ سب کے علم میں ہے لیکن وہاں بھی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احمد نہیں آری بالآخر اللہ کے نبی کا مبارک جملہ وہ بہت قابل غور ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا جب جبرائیل امین خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ یہ وہ فرشتہ ہے جن کی پہاڑوں پر ڈیوٹی ہے اگر آپ ارشاد فرمائے پہاڑ ملا دیے جائیں اور آپ کے خلاف ان کاروائیاں کرنے والوں کو چل دیا جائے تو آپ نے ارز کیا اللہ رب العزت سے گزارش کی اللہم مہد قومی فینہم لا یعلمون اے اللہ یہ مجھے جانتے نہیں میں ان کا کتنا خیر خواہ ہوں آپ ان کو ہدایت عطا فرما دیجئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امید پر تھے اگر طائف نہیں تو طائف والوں کی اولاد میرے کلمے کو قبول کرے گی اور پھر ہوا کہ فتح مکہ کے بعد ان طائف والوں کی اولاد نے کلمہ قبول کیا اور وہی لوگ پھر عرب و عجم پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دین کو لے کر چھاگے ہیں آپ کا بحثہ بجال سے ہے کونسا جو ظلم ہے وہ ظالم نے آپ کے اوپر نہیں ڈھایا لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل دعوت اور آپ کی عظیمت کا نتیجہ ہے انہیں کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بنے ہیں اور جرنیل صحابہ میں ان کا شمار ہے مکہ مکرمہ کے لوگ رسول اللہ علیہ وسلم ماں سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے مدینہ منورہ جا کر بھی یہ پلان نہیں بنایا کہ میں نے مکہ والوں کو ختم کیسے کرنا ہے میں انتقام کیسے لینا ہے بلکہ آپ نے پلان پورا یہ بنایا ان مکہ والوں کو ہدایت پر کیسے لانا ہے وہ آپ نے ساری تراکیب اختیار کی ہیں تراکیب نتیجہ کیا نکلا وہی جو دشمن تھے آج آپ کے دوست بنے ہیں جو قتل کے لیے تیار تھے وہ آپ کے جان کے عاشق اور آپ کے جانسار بنے ہیں میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں ہم زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے کسی شخص کے بارے میں ہم فیصلہ تو کر نہیں سکتے یہ اگرچہ ان کی پچھلی سابقہ زندگی ان کی روٹین ان کی ترتیب بتا رہی ہے یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں لیکن یہود میں اکثر تو زدی ہٹ درم متکبر اور حاسد ہیں حب جاہ کے مریض ہیں لیکن ان میں بعض ایسے ہیں کہ جو اللہ والے ہیں نیک ہیں اور ان امراض سے پاک حق کو قبول کیا ہے ان میں سر فرست نام حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے خود حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے وہ خود ارشاد فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سب سے پہلے جو میں نے جمعہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا وہ جملہ یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چار چیزیں بطور خاص ارشاد فرمائیں نمبر ایک افش و سلام آپس میں السلام علیکم اس سلامتی والے پیغام کو عام کرو واتح مطعام اور کھانا کھلایا کرو اپاتح مطعام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہرگز نہیں فرمائی آپ نے بچوں کو کھلاو مسلمان کو کھلاو قریب کو کھلاو دور کو کھلاو اس کو عام اس لیے رکھا کہ ہر وہ شخص جو مستحق ہے اس کو کھلاو مسلمان ہو یا کافر اپنا ہو یا غیر اور ہر اس شخص کو کھلاو جس کو کھلانا تمہارے ذمہ ہے وہ غنی ہو یا غریب ہو جیسے شہر اور بیوی کا تعلق ہے اگر بیوی کروڑوں پتی بھی ہو تو اس کا نفقہ شہر کے ذمہ ہے اس ورہ سے نفقہ ختم نہیں ہوگا کہ وہ مالدار ہے لہذا مت کھلاو اور تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائی وصل الارحام رشتہ داری کے خیال کرو سلح رحمی کو بہت اہمیت دو اور سلح رحمی یہ نہیں ہے کہ رشتہ دار آپ سے تعلق رکھے تو آپ تعلق رکھو وہ توڑے تو آپ توڑ دو بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ہدایت ہے سل من قطع جو آپ سے تعلق توڑے آپ اس سے جوڑو یہ ہے سلح رحمی اور آپ نے اشارت فرمائی وصلو بللیر والناس و نیام تم رات ایسے وقت اللہ کی عبادت کرو جب مخلوق سو رہی ہو یہ چار چیزوں کا احتمام کرو تدخل الجنت اب سلام امن اور سلامتی کے ساتھ راہ کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے یہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے سب سے پہلے وہ مبارک کلمات تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنیں یہ مسلمان ہو گئے حلقہ صحابیت میں داخل ہو گئے حدیث پاک میں ہے کہت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ کیسے نگہ جی میں ایک پردے کے پیچھے بیٹھ جاتا ہوں آپ ان کو بلائیں اور میرے بارے میں ان سے پوچھے کہ کیسے آدمی ہیں تو پھر آپ مجھے باہر لانا میں کلمے کا اظہار کروں گا تو پھر دیکھ رہے ان کی رائے کیا ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے احتمام فرمایا کہت عبداللہ بن سلام کو پردے کے پیچھے بٹھا دیا اور یہود سے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام کیسے آدمی ہیں کہا جی سردار ہیں سردار کے بیٹے ہیں بڑے عالم ہیں عالم کے بیٹے ہیں اور بہت نیک ہیں اور نیک کے بیٹے ہیں تو حضور پاک نے فرمایا اگر وہ مجھ پر ایمان لے کلمہ پڑھ لے تو پھر ان نے کہا جی ایسا ہو جی نہیں سکتا فرمایا اگر وہ لے آئے ایمان تو پھر تو ان نے کہا جی ہو جی نہیں سکتا تو رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عبداللہ بن سلام آئے تو ان نے کلمہ پڑھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر جب ایمان لانے گواہی دی اسی وقت وہ یہود پلٹ گئے اور وہ کہلے گے تو بتر ہے بتر کا بیٹا ہے جاہل ہے جاہل کا بیٹا ہے برا ہے برے کا بیٹا ہے تو اس سے آپ یہود کی سرشت جب سمجھیں گے اس آیت کو سمجھنا بہت آسان ہے جو اللہ فرماتے ہیں اگر ہم ان کو لٹا دے تو یہ ماننے والے پھر بھی نہیں ہیں اس کی وجہ یہ پچھلے حقائق بتا رہے ہیں ایسے واقعات ان سے گزر چکے ہیں کہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود یہ پھر بھی نہیں مانتے تھے آج بھی عذاب دیکھ کر یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائیں گے باپس جائیں گے تو باپس جا کر پھر بھی اس بات کو یہ ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوں گے اور اس پر عام آدمی کو ایک بہت تاجب ہوتا ہے کہ اتنا بڑا حولناک واقعہ جہنم اور اواقع انجام مسائب شدائط سب کچھ دیکھنے کے باوجود بندہ واپس آئے پھر کیوں نہیں مانے گا اس کے لیے بہترین ہمارے پاس نے اس آیت کریمہ کو سمجھنے کی دو مثالیں موجود ہیں ایک حضرت آدم علیہ السلام اور مرد مقامل میں ابلیس اب ابلیس کو اللہ نے کس محول سے بھیجا وہ کون سا محول دیکھ کر آیا مشاہدہ کر کے آیا لیکن جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس نے سجدہ نہیں کیا اور قرآن کریم نے وجہ کیا بیان فرمائی وستقبر اس کی وجہ تکبر تھی یہ تکبر ایسا مرس تھا کہ جنت اور جہنم کو دیکھنے کے باوجود بھی ابلیس سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا اور آج تک اس ہردرمی پر قائم ہے تو اگر ابلیس دیکھ کر آیا اور پھر بھی نہیں مانتا تو اگر یہود اور مشرقین دیکھ لیں اور اللہ فرمائے یہ نہیں مانیں گے پاپس جا کر پھر بھی کفر کریں گے تو اس بات کو سمجھنا اور یقین کرنا بہت آسان ہوگا اگر ہم یہ ابلیس والا واقعہ اپنے ذہن میں رکھ لیں تو آیت کی حقانیت کھل کر سامنے آ جاتی ہے اسی طرح مشرقین مکہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا واسطہ پڑا ہے منافقین کا مدینہ منورہ مواسطہ پڑا ہے مشرقین مکہ نے موجزات مانگے اللہ کے نبی نے دیئے اس سے قبل جتنے انبیاء علیہ السلام آئے اور رسول آئے ان کی قوم نے موجزات مانگے اللہ کے نبی نے اللہ کے کرم سے اللہ نے عطا فرمائے پہ ہمبر کے ہاتھ پہ موجزات آگے لیکن قوم نے پھر انکار کر دیا آنکھوں سے اترتے عذاب کو دیکھا پھر بھی انکار کر دیا ہٹ درمی کی انتہا ہوگی تو جب یہ سارے ماضی کا تسلسل اگر ذہن میں رکھ لیا جائے تو آیت کریمہ کو سمجھنا اور آیت کریمہ پر امان لانا پھر کوئی مشکل نہیں ہے بندہ سمجھتا ہے کہ زد کی ورہ سیاسے ہوتا ہے اور اگر آج کی ہم اپنے محول کو دیکھ لیں تو خود انسان اب تو میڈی کے دریئے اس کا اتنا مشاہدہ ہے جس کا انکار ممکن نہیں ہے ایسے علاقے جہاں پہ زلزلہ آتا ہے ایسے علاقے جہاں پہ کوئی اور طفان آتا ہے اسی جگہ پہ دیکھیں گے تو ایسے درندے موجود ہیں جو چوریاں ڈکیتیاں کرتے ہیں ایسے درندے موجود ہیں جو اسمدری کرتے ہیں اور ایسے درندے موجود ہیں جو وہاں اس حالت میں بھی ظلم و ستم سے باز نہیں آتے تو یہ آنکھوں دیکھی چیزیں دیکھ کر آیت کریمہ کا انکار کرنا نمکن ہے آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اللہ پاک جو بات فرماتے ہیں بلکل برحق ہے اور بلکل سچ ہے فرمائے اگر واپس سے لٹا دیں یہ واپس جا کر پھر یہی حرکتیں کریں گے باز نہیں آئیں گے اس لئے یہ تمہیں واپس سے لٹانے پیدا نہیں وہی حرکتیں کریں بلکہ دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں یہ صرف مو کی بات ہے اور اس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں واپس آگر پھر یہی بات کریں گے تو میں یہ گزارش کروں گا آج ہم سب کو اس آیت کریمہ کو مدنظر رکھتے ہو یہ بات بخوبی سمجھ لینی چاہیے کہ زبان سے کچھ اور دل سے کچھ اس جرم سے بچیں کیونکہ یہ اسی کا مظر اور مستاق ہے کہ جو کچھ آج ہم کسی کے بارے میں کینا بوز حسد نفرت یا کوئی اور غلط قسم کا قیدہ دل میں چھپا کے رکھیں گے اور زبان سے کوئی اور ظاہر کریں گے تو ہم بھی اس کا مستاق بنیں گے ما کانو یخفون من قبل اس کی بنیادی وجہ میں ایک ارس کروں گا حضرت علامہ ابو الحسن علیمی ندوی رحمہ اللہ تعالی ایک بہت پیاری بات قرآن کریم کے بارے میں ارشاد فرماتے کہ قرآن کریم پر عمل کی تفیق تب ہو سکتی ہے جب انسان قرآن کا مخاطب خود کو سمجھے کہ قرآن مجھ سے بات کر رہا ہے ہم پوری گھنٹا یا دنیا ٹی وی پیام درس پیام صبح میں بات کرتے رہیں اور اس کا مستاق یہود نصارہ مشرقین منافقین کو قرار دیتے رہیں اور اس کا مخاطب خود کو نہیں سمجھیں تو ہم ان پر تفسرے کرتے رہیں گے اور خود ہماری زبان اور ہمارا دل یہ الگ رہے گا اور آپ اس میں ساتھ نہیں دے گا اس آیت کا تقاضی یہ ہے ہم اپنا رویہ پہلے ہم علماء جو قیادت کرتے ہیں ان کا ٹھیک ہونا چاہیے پھر اس کے بعد آگے بات چلانی چاہیے کہ دل میں امان ہے تو زبان پر بھی امان ہو اور حقیقت کا تقاضی یہ ہے کہ دل میں کچھ اور زبان پر کچھ اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے اللہ تعالی ہمارے دل کی بھی صلاح فرمائے اللہ ہماری زبان کی بھی صلاح فرمائے یہ چیز کا نام ہے کہ آدمی نہ دیکھیں اور پھر مانیں نہ سمجھے اور پھر مانیں تو بل سے یہ بات فرمائی کہ عربی زبان میں بل ماں قبل کے عراس کے لئے آتا ہے کہ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ ان کی یہ تمنا امان سے محبت کی وجہ سے ہے بلکہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے انجام کو دیکھ لیا ہے اب یہ چاہتے ہیں کہ واپس جائیں باقی انہوں نے یہ دیکھا کیا تھا ان سے چیزیں مخفی کیا تھی کون چیزیں کھل کر ان کے سامنے آئی ہے حضرت امام ابن کسی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر القرآن العظیم میں اس کے تین معنی بیان فرمائے ہیں فرمائے ایک تو چیز جو مخفی تھی ان کے سامنے آئی وہ یہ گزشتہ آیات میں ہے کہ ان لوگوں نے پہلے انکار کیا تھا اپنے کفر اور شرک کا اور انہوں نے یہ بات علانیہ کی واللہ ربنا ما کننا مشرکین اللہ ہم تو مشرک نہیں تھے پہلے انکار کیا لیکن جب جہانہ میں جانے لگے اب یہ قرار کیا تو جو ان کے کفر کی صدا تھی شرک کی سامنے آئی لیکن اگر ہمیں واپس لوٹا دے ہم دوبارہ نہیں کریں گے اور یخفون کا معنی ایک ابن کسیر رحمہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ اس سے مراد منافقین ہیں جو اپنے کفر کو چھپاتے تھے اور ایمان کا اظہار کرتے تھے تو وہ کفر جو دنیا میں انہیں چھپا رکھا تھا آج جب وہ کفر کھل کر سامنے آ گیا تو پھر کہا اللہ اگر دنیا میں بھیج دے تو جس طرح ہم زبان سے ایمان کے اقرار کرتے تھے ہم دل سے بھی آپ کے اوپر اسی طرح ایمان لائیں گے اور امام ابن کسیر رحمہ علیہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے فیرون سے یہ بات فرمائی تھی لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَهَا أُلَى إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ کہ تو اچھی طرح جانتا ہے کہ جو موجزات میں پیش کرتا ہوں اللہ ہی نے اتارے ہیں لیکن تو زبان سے اقرار نہیں کر رہا اور دوسرے مقام پر فرمایا بَجَحَدُو بِهَا عَوَسْتِ قَنَتْحَا أَنفَسُمْ ظُلْمَا وَعَلُوَا ان کے دل اس بات کو مانتے تھے کہ پیغمبر کی بات ٹھیک ہے لیکن زد اور اناد کی وجہ سے اس کا اقرار نہیں کرتے تھے تو وہ جو دل میں ایک بات چھپی ہوئی تھی تصدیق لیکن اقرار نہیں کرتے تھے آج وہ تصدیق بھی کھل کر سامنے آ جائے گی تو مخفی بات جو تھی وہ کھل کر سامنے آئی ابن کسی رحمت اللہ علیہ نے تو تین معنی بیان فرمائے ہیں اور حضرت امام فخردی راضی رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر دو مطلب اور بھی بیان فرمائے ہیں امام راضی رحمت اللہ فرماتے ہیں اس کا مصداق صرف مشرقین اور کفار نہیں ہے بلکہ اس کا مصداق وہ یہود اور نصارہ بھی ہیں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات اور آپ کے بارے میں علامات جو طورات انجیل میں تھی وہ جانتے تھے لیکن چھپا رہے تھے اور اس چھپانے کا جب نتیجہ آج سامنے آیا تو وہ بھی اس بات کا اعتراف کریں گے اللہ اگر ہم چلے جائیں تو جو باتیں ہم چھپاتے دیں پھر بیان فرمائیں گے اللہ فرماتے ہیں اب تم نے دیکھ لیا تو دیکھ کر ماننا یہ نہ ماننے کی طرح ہے اور ایک معنی یہ بیان فرمایا کہ انسان کا کفر یا نیک عمل کرنے نہیں دیتا یا نیک عمل کر بھی لے تو کفر قبول نہیں ہونے دیتا تو دنیا میں وہ لوگ جو کافر تھے اور کفر کی وجہ سے نیک عمل نہ کر سکے یا کوئی نیک عمل کیا اور قبول نہ ہوا اور آج جب جہنم اور اس کی سزا سامنے آئی تو نتیجہ دیکھا اب وہ بھی اس بات کا اللہ رب العزت سے تمنا اور اللہ سے اس بات کے ظہار کریں گے کہ یا لگر ہم تو دنیا میں بھیج دے اب ہم نیک عمل وہ کریں گے جو آپ کو قبول ہوگا یعنی کفر کے بغیر خالص ایمان کے ساتھ عمل ہم پیش کریں گے اللہ کو قبول فرمالے تو یہ باتیں دو بنیادی طور پر سمجھنی ہیں ایک بل جس کی غلط فہمی دور کی ہے اور دوسرا ماہ اخفونہ سے مراد کیا ہے یہ دو باتیں بنیادی ہیں